بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاج اکرام موتمرین حضرات جب آپ صحیح صفا مروہ کر چکے ہیں تو پھر عمرہ کرنے والا اس پر جو واجب ہے وہ ہے سر کے بال مڑوانا یا کٹوانا اب اس کو حلق یا تقصیر کہتے ہیں حلق وہ ہے جس میں سر کے سارے بانوں کو اس طرح کے ساتھ سارے بانوں کو مڑوانا یہ نہیں کہ ایک نمبر مشین دو نمبر مشین لگوالی تو آپ نے سمجھا میں نے حلق کروا لیا نہیں یہ بھی نہیں کہ ایک طرف سے اس طرح پھروا دیا دوسرا چھوڑ دیا پھر میں دوسرا عمرہ کروں گا تو پھر یہ کٹواؤں گا تیسرا کروں گا تو یہ کٹواؤں گا یہ ڈیزائن وہاں پر نہیں بنایا جاتے اور بہت سارے حاجیں کو دیکھیں سبحان اللہ مسئلہ نہیں جانتے علماءوں نے بتاتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ حلق پورے سر کے بالوں کو مڑوانے کا نام ہے سر کے پورے بالوں کو اس طرح کے ساتھ مڑوانے کا نام ہے اور تقصیر میں اگر کوئی سر کے بالوں کو اس طرح تے نہیں مڑواتا تو پھر تقصیر کرنے میں اگر بڑے بال اس کے ہیں تو انگلی کے ایک پور کے برابر مرد کو پورے سر کے بالوں میں سے اتنے بال کٹوانے ہوں گے اب اس میں بازہ ایمہ کا اختلاف ہے میں اس میں جائے بغیر اب یہاں یہ باز رہنشین کرلوں کہ تقصیر کے عمل میں امام حنیفر احمد اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کے بالوں کو برابر برابر چھوٹا کرنا ہے عورت کے لیے وہ اپنے لٹ کی آخری جو جگہ ہے لٹ کا آخری سا اس کی ایک انگلی کے پور کے برابر پوری انگلی نہیں ایک پور کے برابر اس سے کچھ دیادہ اس جگہ کو وہ کینچی کے ساتھ کٹ لے اب یہ تقصیر کا عمل جو عورتوں کے مردوں نے لے لیا اب یہ میں سمجھ میں نہیں آتی باز موتمرین اتنی محنت کے ساتھ لاکھوں راپے لگا کر آتے ہیں اور ایک سر کے بال منوانے میں بھی قربانی دینے میں راضی نہیں ہوتے ارے اسلام کے لیے آپ مسجد اقصہ کے لیے جان کی قربانی کیسے دیں گے جب آپ بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد صحیح صفحہ مروع کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منوانے کی قربانی بھی دینے میں آپ کو یہ ہوتی ہے کہ جناب میں جاؤں گا تو میرا سر ننگا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ گنجا آ رہا ہے اشارت فرمایا کہ جب تم مناصر کے حج یا مناصر کے عمرہ کر چکو تو اس میں صحیح صفحہ مروع کے بعد آپ نے عمرے کے بعد جب اپنے تقصیر کرنی ہوگی تو اس کا بھی عجر ہے اور جو تحلیق کرنی ہوگی اس کا بھی عجر ہے مگر جو اپنے سر کے سارے بالوں کو اس طرح سے منوائے گا تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی پھر وہ ایک نیکی دس گنا پھر حج میں وہ ساتھ سو گنا اور پھر وہ مقبولیت کی گھڑی میں واللہ ہو یو دعیف علیمائی شا کہ اتنے عجر کے ساتھ وہ ایک بال کی قیمت بڑھ جائے گی تو وہ نام عمال میں قیامت کے دن جب آئے گی تو پھر انسان کو قدر ہوگی کہ ہے کرس کہ میں عمرے اور حج میں اپنے سر کے بالوں کو منواتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے قیمتی بال جن بالوں کی قسم رب نے کھائی وہ ظلفیں جو کندوں تک حضور کے ہوتے تھے وہ کتنے خوبصورت آپ کے سر کے بال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جس وقت حلق کروایا اپنے سر کے سارے بالوں کو اس طرح سے منوایا تو آگے چادر وہ احرام والی چادر کو آگے یوں پھیلایا ہوا تھا وہ سارے بال اس میں جمع ہو رہے تھے صحابہ اس منر کو دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے ان بالوں کو جن میں رونک تھی خوبصورتی تھی جس میں حسن حسن اتنا تھا وہ حضور کا جمالی چہرہ اور اس جمال میں آپ کی ظلفیں کتنے اجمل ہوں گی مگر حضور نے جہاں دین کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کر آئے اہد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوئے جہاں آپ کا وہ خوبصورت چہرہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں جنا ہوگا جو رسول اللہ کا چہرہ تھا وہاں پر تیر گسے وہاں سے خون نکر رہا تھا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کو جب تیر لگا تو آپ عود میں جس وقت پیچھے قدم رکھا تو وہ ایک گڑا تھا اس میں حضور گرے اور سر پر لوئے کی ٹوپی تھی وہ حضور کے موں میں ان کی لوئے کی کڑیاں داخل ہو گئیں اور دندان مبارک شہید ہو گئے حضور کا وہ چہرہ وہ چہرہ وہ صورت تیری صورت تیری صورت زمانے میں نیرالی ہے تیری ہر ہر عدہ پیاری دلیل و بےمثالی ہے میں کیسے بتاؤں حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچے خوبہ ہماتارا تو تنہا داری اور پھر وہ چہرہ یا صاحب الجمال و یا صاحب الجمال و یا سجد البشر من وجہق المنیر لقد نور کمر جو چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ تھا وہ خون علود بھی ہوا تیر بھی گھسا لوئے کی ٹوپی کی کڑیاں لوئے کی وہ حضور کے موں میں داخل ہو گئیں دندان مبارک شہید ہو گئے پھر وہ بھی منظر رب نے دیکھا مگر حضور نے جب آخری حج فرمایا لیکن اپنے سر کے بالوں کو منوایا تو حضور کے وہ حسین و جمیل بال صحابہ میں تقسیم بھی ہوئے جو صحابہ نے اپنے لئے تبرکا اپنے ساتھ کوئی تو قبر میں لے گئے کوئی اپنی اولاد کو منتقل کر گئے وہ حسین و جمیل چہرہ اور اس کے حسین و جمیل بال جو اتنی قربانیوں کے ساتھ اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دے رہے تھے جاج اکرام محتمری ناظرہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصرین کے لئے جو بال کٹواتے ہیں ان کے لئے بھی ان کا واجب پورا ہو جائے گا مگر جو محلقین ہیں جو سر کے بال مڑواتے ہیں ان کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُسی حجت و عیدہ کے موقع پر اپنی صداب بلند کی تین بار صحابہ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا اللہم اقفل المحلقین اللہم اقفل المحلقین اللہم اقفل المحلقین یہ اللہ جن جن صحابہ نے سر کے سارے بالوں کو مڑوایا ہے محلقین سے قیامت تک کہ آنے والے جو بھی سر کے بال اپنے مڑواتا ہے اللہ ان کی مقفرت فرمائے اللہ ان کی مقفرت فرمائے اللہ ان کی مقفرت فرمائے تو ایک صحابی جس نے محلق نہیں تھا وہ مقصرین میں سے تھا جس نے بال صرف کٹوائے ہوئے تھے تو اس نے آواز لگائی للمقصرین للمقصرین ہمارے لئے بھی تو دعا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم شفی المدنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ ایک بار کہا اللہم اغفر للمقصرین یا اللہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اب یہاں تین دعائیں کس کو ملی اللہم اغفر للمحلقین اللہم اغفر للمحلقین اللہم اغفر للمحلقین اور کہنے کے بعد وہ دعا جو آپ نے مانگی اللہم اغفر للمقصرین اے اللہ جو کٹوائے ہیں جنہوں نے بال ان کی بھی مغفرت فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت عمر کیا دے گی آسان بھی فرمائے قبول بھی فرمائے اور حج کے مناشق آسان بھی فرمائے کبول بھی فرمائے وسل اللہ تعالیٰ على رسول محمد وعلى آلہ وآلہ 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 وآلہ